اور ماں باپ کی دعا سے کیا ملا اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کیا ملا ملا یہ کہ آپ اشارت فرماتے ہیں کہ تم مجھے دو باتوں کی زمانت دو میں تمہیں تین باتوں کی زمانت دیتا ہوں پیغمبر کی زمانت اور ہے ہماری زمانت اور ہے اللہ کے حبیب کے فرمان کی صداقت اور ہے ہمارے عمل کی کمزوریاں اور ہیں اشارت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب تم مجھے دو باتوں کی زمانت دے دو یا رسول اللہ کونسی دو باتیں فرمائے پہلی بات برے والدین دوسری بات صلت الرحم تو ہمیں کیا ملے گا فرمائے پہلی بات غصت الرزق اللہ اکبر دوسری بات طول عمر اور تیسری بات موت آسان اور پیچھے بچہ ہی کیا ہے کل ایک نماز آپ کی خدمت میں بیان کی تھی جو نماز غصت اپیر رس کے اعتباسے پڑھی جاتی تو کسی نے پوچھ لیا تھا مولانا کو ایسا بھی نسخہ بتائیں کہ موت والا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو کیا خیالیں بتا دو کل تو بتایا تھا کہ دسترخان بڑھائیے تو سات نسلیں غربت سے دور رہیں ایسا نہ بتاؤں کہ سات نسلیں موت سے محفوظ رہے بھئی آپ کی خواہش دارے آپ چاہیں تو بتا جیتا ہو یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہر ایک مسئلے کا حل ہر ایک پریشانی کا حل آل محمد نے بتایا ہے البتہ ہم نے آل محمد کو کب اتنا سمجھا ہے آئیے بلا کسی تاخیر کے میں آپ کو لیے چلتا ہوں سید ابن تعوث علیہ الرحمنہ نے اس واقعے کو لکھا جمیل بن دراج راوی کے ذریعے سے نقل کرتے ہو جمیل کہتے ہیں کہ خدمتیں امام علیہ السلام میں ہم موجود تھے اور ایسے میں ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور جمیل کا ومانہ چھٹے امام کا ومانہ ہے امام کی خدمت میں آئیے وہ امام ہیں جنہوں نے اتنا اعتماد دیا ہے کہ ہر ایک مومن کو جعفری کہلوا دیا ہے وہ کازمی ہو نہ ہو وہ نقوی ہو نہ ہو وہ زیدی ہو کہ نہ ہو مگر جعفری ہے سب کے سب جعفری ہیں اللہ اکبر تو امام کی خدمت میں یہ جمیل بیان کرتے ہیں ایک شخص سے مومن پہنچا اور اس نے پہنچنے کے بعد امام کی خدمت میں اپنا کچھ دکھرا بیان کیا اپنا غم بیان کیا کہتا ہے مولا سے مولا بڑی مشکلات ہیں کیا مشکلات ہیں کہ مولا میرے چھوٹے کیزنس عزیز قریب رشتے کے بھائی بھتیلے بھانجے آئے کے کر کے سنبھلے ہیں اور اب مجھے خود در ہے کبھی موت مجھ پر بھی نہ آ جائے تو دو مسئلے ہو گئے ہیں ایک مسئلہ رشتے داروں کی موت دوسرا مسئلہ اپنی موت کا مسئلہ امام نے شاعت فرمائے جو تمہارے عزیز قریب انتقال کر گئے تمہارے بھائی تمہارے رشتے دار کزنس ان کے غموں کو دور کرنے کے لئے مومنین میں جو سوحلح لوگ ہیں ان کو اپنے رشتے داروں کے مقام پر رکھ لو جب کبھی دل گھبرائے تمہیں تمہارا بھائی یاد آئے تو آ کر مومن بھائی سوالے سے مل دو اگر تمہیں بھانجے یاد آئیں تو آو آ کے ان سے مل دو یہ تمہارے انسیت کا سامان کریں گے پھر تم چاہتے تمہیں موت نہ آئے اور پھر تم چاہتے ہو کہ تم اب کسی کی موت نہ دیکھو آو دو ہم تمہیں دعا بگا دیں فرمائے پڑھو ہر نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم این رسولك الصادق المصدق صلواتک علیہ وعالی قال اِنَّكَ قُلْتَ مَا تَرَدَّتُو فِي شَئِنْ اَنَا فَائِلُهُ كَ تَرَدُّدِ فِي قَبْضِ رُوحِ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتِ وَأَكْرَهُ مَسَعْتَهُ اللہم فَصُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَجْلِ وَلِيَّكَ الْفَرَجَ وَالْآفِيَةَ وَالنَّسْم وَلَا تَسُونِي فِي نَفْسِ وَلَا فِي أَحَدٍ مِنْ أَحِبَّتِي آپ سوچ رہے ہیں اتنی لمبی دعا یاد کون کرے گا جس کو بہت سے در لگتا ہو اسے تو یاد کرنا ہی پڑے گا تو اگر یہ دعا کا حوالہ چاہیے ہو تو کتاب الباقیات الصالحات کے اندر یعنی مفاتح الجنان کی ازاسی کتاب باقیات الصالحات میں طول عمر کی دعا کے نام سے کونسی دعا کے نام سے طول عمر کی دعا کے نام سے ترجمہ اس میں خدا سے بات کیا کی ہے ترجمہ یہ ہے امام فرماتے ہیں ہر نماز کے بات کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرجمہ صدقوں محلوی ہیں اللہم انہ رسول کے صادق اے پروردگار بے شک تیرے سچے پیغمبر نے المصدق جو تصدیخ شدہ ہیں فرمایا کہ انہ کا قل تھا کہ تو کہتا ہے اس نے فرمایا نبی نے کہ تو کہتا ما ترددتو فی شئن میں کسی شئے کے بارے میں اتنا متردد نہیں ہوتا کہ تردد فی قبض روح عبدی المومن کہ جتنا مجھے تردد ہوتا ہے کسی مومن کی روح قبض کرنے اللہ یکرہ الموت کونسا مومن جو مومن موت کو پسند نہ کر رہا اور میں مومن کے ناپسند دیدہ اس کیسیت کو ناپسند کرتا اکرہ مساعدہ اللہم فصلی علی محمد وآل محمد بس اے خدا تو درود نازل کر محمد اور آل محمد پر وعجل لولیق الفرج والعافیت والنسل اور جلدی فرما ان کے کشادگی کے زمانے میں امام زمان کے اعتبار سے کہ ان کی نصرت ہو ان کی ولایت ہو کشادگی ہو اے خدا والا تسونی فی نفسی اور مجھے میرے نفس کے اندر موت کی ناپسند دید کی مد دکھا وَلَا فِي أَحَدٍ مِنْ اَحِبَّتِ اور نہ کسی ایک کے جو مجھ سے قریب ہو وَلَا فِي أَحَدٍ مِنْ اَحِبَّتِ میرے دوستوں میں سے میرے عزیزوں میں سے کسی ایک کی بھی مجھے موت کی برائی نہ دکھا اب یہاں تک تو دعا مکمل ہو گئے اس دعا میں آپ ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کا نام جنا چاہے آپ چاہتے ہیں میرے بھائی نہ مرے وَلَا فِي أَحَدٍ مِنْ اَحِبَّتِ احِبَّتِ کے بات کہیں زائد اخی مثلا آپ کہیں علی اخی مثلا آپ کہیں فلان 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 اولادی میرے بیٹے بھی موت کے قریب نہ جائیں وَزَوْجَتِ میری بیل میرے ساتھ رہے اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اس میں کیا شامل کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے وَلَا فِي أَحَدٍ مِنْ اَحِبَّتِ اپشن ہے ایسا نہ ہو اس مجلس کے بعد فون آنے لگے کیا پڑھ دیا آپ نے یہ خالی ان کی دعا مانگ رہا تھا ہماری نہیں مانگ رہا تھا ہم نکل لیے یاد رکھئے جملہ ہے جملہ یہ کہ اتنا جیا یہ شخص اتنا زندہ رہا یہاں تک کہ اپنی حیات سے خود اکتا گیا باس کہتے ہیں چار سو سال تک زندہ رہا جب تک خود اس نے خدا سے اپنی موت نہیں مانگ لی تب تک اسے موت نہیں ہے لیکن موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی ہے موت سے کیا حضر موت سے کیا ہے ڈر اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی دلوان پڑھے محمد محمد تو یاد رکھئے صدقہ صدقہ زندگی بڑھاتا ہے مگر صدقے کا بھاؤ کم ہے ایک کا دس ملے گا قرض حسنہ کا بھاؤ اوچا ہے ایک کا چودہ ملتا ہے پھر اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ صلح کریں اچھا صلوق کریں صلح رحمی کریں اس کا بھاؤ اور اوچا ہے ایک کا بیس ٹکہ ملے گا اور اگر اس سے بھی آپ چاہتے ہیں ہائی ریٹ لینا تو پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کریں ایک کا چوبیس ٹکہ ملے گا خوشیار کون ہے ایک کا دس لے یا ایک کا چوبیس ایک کا چوبیس لیں گے تو پھر لطف آئے گا کہ دس تو ملتے صدقے میں چودہ ملے چودہ کی برکس یہ معصوم کے الفاظ پڑھ رہا تھا کہ انسان اگر ایک نیکی کرنا چاہے تو سب سے بہترین ہے والدین کے بعد نیکی کرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بس باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی جاتے جاتے یہ بات یاد دلہ دو کہ سلح رحمی کا مطلب نہ تو اس کو جائداد میں حصہ دینا ہے نہ مکان میں نہ دکان میں سلح رحمی کا مطلب ہے کہ تعلقات رکھو کیسے رکھو کم از کم تو رکھو کتنے کم از کم یہ کل پڑھوں گا آج چھوڑ دیتا ہو آپ سوچ کی آئیے گا کم از کم کتنا ہونا چاہیے کرنسی کے لحاظ سے سوچ کی آئیے ایک کا چوبیس چاہیے یا کوئی ایسی روایت لاؤں آپ کی خدمت میں کہ بائی ون اور فائف گیٹ سری یا گیٹ فائف سری ایک کے دینے سے پانچ مل جائیں آپ کو یہ باتیں کل ہوں گی کل پانچ ہی مجیس ہوگی